اہم خبر ہے یکم اگز سے پیٹرولیم مصنوات کی قیمتوں میں کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے آپ کو یہ بتائیں کہ ذرائب ذات پیٹرولیم ایسا بتاتے ہیں کہ یکم اگز سے پیٹرولیم مصنوات کی قیمتوں میں کمی ہو سکتی ہے پیٹرولیم مصنوات میں ڈھائی سے تین رپے فی لیٹر کمی ہو سکتی ہے پیٹرول کی قیمت میں ایک رپے تیس پیسے فی لیٹر کمی کا امکان ہے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں ایک روپیہ دس پیسے کمی متوقع ہے اہم خبر ہے عوام کے لیے اچھی خبر سامنے آئی ہے آپ کو بتائیں کہ یکم اگر سے پیٹرولین مصنوات کی قیمتوں میں کمی ہو سکتی ہے اس حوالے سے ابھی حکمی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے لیکن اطلاعات یہ ہے کہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں ایک روپے دس پیسے کمی ہو سکتی ہے جبکہ پیٹرولین مصنوات میں ڈھائی سے تین روپے کی کمی ہو سکتی ہے اچھی خبر ہے پیٹرولین مصنوات کی قیمتوں کے حوالے سے یکم اگر سے پیٹرولین مصنوات کی قیمتوں میں کمی کا امکان ظاہر کیا گیا ہے ابھی حتمی فیصلہ وزارت پیٹرولیم کو کرنا ہے وزارت پیٹرولیم اور وزارت خزانہ کی مشترکہ لاحامل کے بعد ہی تائے کیا جائے گا کہ پیٹرولین مصنوات کی قیمتوں میں کمی کی جائے گیا نہیں لیکن وزارت پیٹرولیم کے ذرائع کے جانب سے جو خبریں موصول ہوئی ہیں اس کے مطابقے اتداد ہیں کہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں تین روپے فی لیٹر تک کمی ہو سکتی ہے اور اگر پیٹرول کی بات کی جائے تو پیٹرول کی قیمت میں ایک روپے تیس پیسے تک کمی کا امکان ظاہر کیا گیا ہے اسی طرح اگر لائٹ سپیس ڈیزل کی بات کی جائے تو لائٹ سپیس ڈیزل کی قیمت میں دو روپے پچاس پیسے تک کمی کا امکان ہے ہائی اوکٹین کی قیمت میں تین روپے فی لیٹر کمی ہو سکتی ہے اور اگر پیٹرول کی بات کی جائے تو پیٹرول کی قیمت میں ایک روپے تیس پیسے اور اگر دیزل کی بات کی جائے تو دیزل کی قیمت میں ایک روپے دس پیسے فی لیٹر کمی ہو سکتی ہے